اندریہ گرہ منتری آمیت شاہ نے پردیش بھاجپا کو ایک بار پھر دوہزار تیس کے ویدھان سبا چناوک لیے کمر کسنے کے سنکیت دیئے ہیں جن پردینیدی سممیلن کو سمبودت کرتے ہوئے آمیت شاہ نے راجی سرکار پر بھی نشانہ ساتھا کانگریس پر نشانہ ساتھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ستر کے دشک میں گریبی ہٹاؤں کا نعرہ دیا گیا تھا جب موڈی جی آئے تب بھی کرو رو گھروں میں بجلی نہیں تھی چولا نہیں جلتا تھا شوچالے نہیں تھا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے راہل گاندھی پر بھی چھٹکی لی انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کوئی کام کرتے ہو یا نہ کرتے ہو کم سے کم ٹویٹ تو ضرور کرتے ہیں پیٹرول ڈیزل کی سب سے زیادہ قیمت راجستان میں ہونے کو لے کر انہوں نے کہا کہ موڈی جی نے پورے دیش میں پیٹرول و ڈیزل کے ٹیکس کو کم کیا شاہ نے اعلان کیا کہ بھاجپا کانگریس سرکار نہیں گرائے گی لیکن دوہزار تیس کے چناؤ میں پرچند بہومت سے اپنی سرکار ضرور بنائے گی اس سے پہلے ہمید شاہ نے کار سمیتی کی بیٹھک میں راجستان کے بی جی پی نیتاؤں کو صاف کہہ دیا کہ اگلے چناؤ راجستان میں پردھان منطری موڈی کے نیتورت میں ہی لڑے جائیں گے انہوں نے کہا کہ مشن دوہزار تیس کے لیے موڈی کے نیتورت میں چناؤ کے لیے سب ہی ایک جو ٹھوکر تیاریاں شروع کریں اس دوران سمیلن کو پورو مکھے مندری و سندرہ راجے اور پردیش ادھیاکشے ڈاکٹر ستیش پونیا نے بھی سمبودھت کیا میترو بہت سمیل کے بعد میں یہ مہان راجستان کی بھومی پر جائپور میں آپ لوگوں کے سامنے اپستیت ہوا یہ راجستان کی بھومی بھیرتہ دان اور بھکتی میں پورے دیش کو پرینہ دینے والی بھومی ہے پورے دیش میں جب مغلوں کا ساسن آگ کی طرف پھیل رہا تھا پورا دیش حچم بھی تو کر دیکھ رہا تھا جب مغلیا سلطنت کو چنوٹی دینے کا کام یہی دھرتی کے سپود مہارانہ پرداب نے کیا تھا اور انہوں نے برسوں تک سنگست کیا یہی دھرتی ہے جس کے ویر سپود ویر درگا داس راتھوڑ نے سالوں تک ایک ہی گھوڑے پر بیٹھ کر ماروار کو ستنتر کرانے کا کام ویر درگا داس راتھوڑ نے کیا یہ بھومی پنہ دھائی کی بھومی ہے جو اپنے راجی کو بچانے کے لیے ونس کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کا بلیدان دیتے ہوئے پر نہیں جی جگتی اور اس بھومی پر ہی بھارتی جنتہ پارٹی کو بیج سے وٹفرکس بنانے میں کئی کارکرتاؤں نے یوگڈان دیا